حضر شیخ عبدالوحید بن زیاد رحمت اللہ علیہ وسلم حضرت عبدالوحید بن زیاد رحمت اللہ علیہ وسلم اور ایک رہب کا واقعہ راہ حق کے باتے حضر شیخ عبدالوحید بن زیادہ فرماتے ہیں ملچین کے اندر میں ایک رہب کے حجرہ کے قریب گیا اور اسے آواز دی اے رہب دوبارہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تیسری بار پکارنے پر اس نے مجھے جھان کر دیکھا اور کہا اے شخص میں رہب نہیں ہوں رہب تو وہ ہے جو اللہ سے ڈرے اور اس کی قبریائی کی عزت کرے اس کی دلاؤں پر ثابت ہو اس کی تقدیر پر راضی ہو اس کی عطا پر حمد بجال آئے اور اس کی نمتوں پر شکر کرے اس کی قدرت کو مانے اس کے جلال کے آگے سرنگو ہو اس کے حساب و عذاب میں مفقر کرے دن روزہ میں رات قیام میں بسر کرے اسے جہنم اور سوال جواب کے ذکر میں دلائے کھا ہو اور میں تو محض ایک کارٹ کھانے والا کتہ ہوں جس نے خود کو اس سوامہ میں بند کر رکھا ہے تاکہ کسی کو اپنے زمان سے نہ کارٹ کھانے شکر عبدالوحد یہ تو بتاؤ کہ اس چیز نے لوگوں کو معرفت کے بعد اللہ تعالیٰ کی درم سے رحفت کر رکھا ہے رہب اے برادر اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بعد اس سے رحفت نہیں ہوتی ہاں جس شہنے لوگوں کو اس سے بھیکایا ہے وہ دنیا کی محبت اور اس کی زینت ہے اس لیے کہ یہی نافرمانی کی بنیاد ہے دانشمند وہ ہے جو اسے دن سے نکال دے اور اپنے گناہوں سے اللہ کے لئے بار میں توبہ کرے اور اس سے قریب کرنے والی چیزوں کی جانب توجہ کرے حضرت عبدالوحد میں نجاز حضرت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک رہب کے سوامہ پر گزرا اپنے شابیوں کو الگ ٹھہرا کر میں نے رہب سے بات کی اور پچھا عبدالوحد کیا ہے رہب نے پردہ ہٹا کر جواب دیا اے عبدالوحد اگر عبدالوحد پانا چاہتے ہو تو اپنے اور دنیاوی شہفت کے درمیان لوہے کی دیوار کھڑی کرو یہ کہہ کر پردہ گڑا دیا اگر آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں